اسلام آباد میں انسی او سی میں ہیلتھ ورکرز کو کرونا ویکسین دینے کا آگاز ہوا چاہاں مرکزی تقریب میں وزرائے اعلیٰ وزیراعظم ازاد کشمیر اور گلگٹ بلتستان کے وزریعالہ بھی ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے انسی او سی میں ہیلتھ ورکرز کو کرونا ویکسین دی گئی اور اس موقع پر وفاقے وزیراسد عمر فواد چودری چینی سفیر و انسی او سی کے حکام سمیت تب ہی عملہ بھی مجود تھا انسی او سی میں پیمزہ سبتال کے انچارڈنر سریزوانہ یاسمین ڈی ایچ آفیس اسلام آباد کے جوید اقبال اور نجیہ سبتال کے فہر محمود کو ویکسین لگائی گئی اس کے علاوہ کراچی میں وزیراعظم نے اوجہ سبتال میں ویکسینیشن کا آگاز کیا جہاں تقریب میں گفتگو کرتے ہوئے سوائی وزیراعظم نے کہا کہ ویکسین لگانا قومی فریضہ ہے تاہم ویکسین لگانے کے بعد بھی ماس کا استعمال ضرور کیا جائے ایدھر کے پی کے میں محمود ہاں نے ویکسینیشن کے عمل کا افتتاہ کیا اور تب ہی عملے کو شیل تقسیم کی کوئٹا میں صدادے کرونا ویکسینیشن پروگرام کی تقریب وزیراعظم سیکٹریٹ میں ہوئی جہاں جام کمال نے ویکسینیشن کا افتتاہ کیا بلوچستان میں کرونا سے بچاؤ کی پہلی ویکسین پی ایم ای کے صدر ڈاکٹر افتاب کو لگائی گئی اور دوسری ویکسین ڈاکٹر نور اللہ موسا خیائل کو لگائی گئی واضح رہے کہ منگل کو وزیراعظم عمران حان نے کرونا ویکسینیشن مہم کا آگاز کیا تھا عمران حان کا کہنا تھا کہ چین نے پانچ لاکھ ویکسینیشن فراہم کی ہیں ویکسین تمام صبحوں میں شفاف طریقے سے تقسیم ہو رہی ہیں وزیراعظم کے مطابق صاحب سے پہلے فرنٹ لائن ورکرز کو ویکسین لگائی جا رہی ہیں مہرین کا کہنا ہے کہ ویکسین کا کوئی نیگٹیو اثر نہیں ہے